اسلام علیکم آج کا ٹاپک ہمارے پاس چارجنگ اینڈ ڈسچارجنگ آف آکپیسٹر ہے لاسٹ آرٹیکل ہے اس چپٹر کا تو میں یہاں پر ایک سرکٹ آر سرکٹ آر کے سامنے ہے کہ ایسا سرکٹ جس میں یہ ایک ریزیسٹنس ہے آر اور یہ ایک کپیسٹر ہے سی اور یہ کپیسٹر اور ریزیسٹر کا کمبینیشن اس کو ہم اگر کسی سرکٹ میں یہ ایک سرکٹ ہے اس سرکٹ میں اگر لگا ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں آر سی سرکٹ اس سرکٹ کو ہم نام دیتے ہیں اس سرکٹ کو نام دیتے ہیں آر سی آر سی سرکٹ ویسے اس سرکٹ کو ہم آج سی سیری سرکٹ اس کا پورا نام ہے کیونکہ ریزیسٹر ریزیسٹنس اور کپیسٹر سیریز میں لگے ہوئے ہیں تو یہاں پر یہ ہمارے پاس سرکٹ ہے اور یہ بیٹری کا بیٹری اس کے ساتھ وی نوٹ اٹیچ کی ہے یہ ٹرمینل اے ہے ہمارے پاس اور یہاں سے یہ ٹرمینل بھی ہے یہاں پر کیو چارج ہے دوسری بلیڈ پر مانس کیو چارج ہے اس ٹرمینل ابھی چارج نہیں ہے ابھی یہاں پر اس کو نوٹ ابھی یہ میرے پاس سویچ ہے میں اب یہاں پر جب اس سویچ کو ایسے کر دوں گا سویچ کو ایسے مطلب کہ یہ سویچ یہ کنیکشن آف ہے جیسے آپ گھر میں بٹن ہوتا ہے بٹن کو آپ پریس کرتے ہیں تو پنکھا چلنا باندھ یہ کنیکشن آف ہے ابھی اس پلیٹوں کی اوپر کسی قسم کا چارج نہیں ہے جیسے ہی اس سویچ کی یہ خصیت ہے جب میں اس کو پریس کروں گا میں اس سویچ کو اے کے ساتھ بھی لگا سکتا ہوں اور اس کو مزید پریس کروں گا اس کو میں بی کے ساتھ بھی لگا سکتا ہوں تو آپ کا چارجنگ کے کیس میں آپ نے کیا کرنا اس سویچ کو پریس کرنا ہے اور پریس کر کے اگر آپ نے چارجنگ کرنا ہے تو آپ نے اس کو اے کے ساتھ اس سویچ کو جو پہلے یہاں پہ تھا جو پہلے یہاں پہ تھا میں نے اس کو پریس کر کے اے کے ساتھ لگا دیا اب ہوتا کہہ جیسے ہی سوچ اس کے ساتھ لگایا تو سٹارٹنگ میں ٹائم کیا تھا زیرو تو زیرو ٹائم پار اس کے اوپر کوئی چارج نہیں تھا پلیٹوں کے اوپر کوئی چارج نہیں تھا جیسے ہی سوچ اون ہوا اور یہاں سے چارج اس پلیٹ کے اوپر آ گیا پھر ایک اور چارج اس پلیٹ کے اوپر آ گیا جیسے جیسے ٹائم گزرتا جائے گا اس پہ چارج کی quantity بڑھتی جائے گی تو ہم نے کیا کیا ہم ایک Q اور T کے درمیان ہمیں graph draw کر لیتے ہیں تو جیسے ہم نے Q اور T کے درمیان graph draw کیا Q اور T کے درمیان Q charge ہے دیکھیں time zero charge کی value کیا تھی zero جیسے time increase ہوتا گیا charge کیا ہوتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا تو ایسے طرح کی ہمارے پاس یہ کرب آ جاتی ہے یہ کرب تارے جیسے جیسے time پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ charge اس capacitor کی اوپر charge fully store ہو جاتا ہے کی charge کی fully store ہونے کی quantity کو ہم کہتے ہیں Q not تو ایک ایسا وقت آ جاتا ہے کہ اس کے بعد یہ line state ہو جاتے ہیں means کہ اب آپ کا capacitor fully charge ہو چکا ہے مطلب کہ Q not اس سے زیادہ اس کے اوپر charge نہیں آئے گا اچھا تو یہ اچھا تو اگر ہم کیا کرتے ہیں اس resistance کو بڑھا دیتے ہیں اگر ہم اس resistance پہلے 10 ohm کی تھی اب ہم نے 15 ohm کی resistance لگا دیا تو نیا graph جب ہم نے دیکھا تو نیا graph ہمارے پاس ایسے آئے گا اسی shape آئے گا لیکن تھوڑا سا نیچے کی طرف آئے گا تو یہ جونسہ اوپر والا graph تھا یہ کب graph تھا جب rc small تھا مطلب کہ پہلے ہم نے resistance small رکھی اور capacitor تو change نہیں کرنا تو اس وقت graph یہ تھا لیکن جیسے ہی ہم نے resistance کو بڑھا دیا تو جو graph آپ کے پاس آیا وہ graph یہ ہے یہ سارا کچھ کیسے آیا کہاں سے آیا یہ ساری چیزیں ہم نے practically کر کے بزرگ کی ہے کہ practically یہ ایسے ہوتا ہے ہم نے اس کے مطابقے یہ graph کیا کر لے بنا لیا یہ میرے پاس maximum charge اس کے اوپر store ہو گیا اب دیکھیں یہ line ہمیں بتا رہی ہے state line horizontal state line بن جاتے یہ line ہمیں یہ بتا رہی ہے جیسے جیسے یہ line ہمیں یہ بتا رہی ہے جیسے جیسے time گزر رہا ہے اب یہ charge مزید charge نہیں ہو رہا جیسے جیسے time گزر یہ مزید charge نہیں ہو رہا یہ ساری باتیں یہاں پر لکھیں ہوئی ہیں اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر ایک آپ r اور c جو آپ نے resistance اور capacitor رکھا ہے اس کو جب آپ multiply کرتے ہیں تو آپ کے پاس ہمیشہ ایک answer constant answer آپ کے پاس آئے گا اب time constant کے بارے میں ہم نے discuss کرنا ہے time constant کیا ہوتا ہے تو time constant ہے کہ time required by a capacitor to store 63% of its maximum دیکھیں میں اس کو let us suppose میرے پاس یہ سمجھانے کے لئے میرے پاس ایک water کا ایک جگ ہے کھالی جگ پڑا ہوا ہے اور اس جگ میں 100 milliliter 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 milliliter اس کے اندر پانی store ہو سکتا ہے اس کے اندر جو پانی store ہو سکتا ہے وہ 100 milliliter اس کے اندر پانی کیا آ سکتا ہے وہ store ہو سکتا ہے اس چیز کو میں یہاں پر explain کرتا ہوں سمجھ زیادہ بتر آئی میں کہتا ہوں کہ یہ میرے پاس ایک water ہے جگ ہے جگ ہے اور اس میں اس میں پانی سو 10 20 30 40 50 60 80 90 100 100 milliliter اس کے اندر store ہو سکتا ہے میں یہاں سے پانی ہنڈیلنا شروع کرتا ہوں تو پہلے ایک ایک سیکنڈ گزر پھر دو سیکنڈ گزرے پانی یہاں تک آگیا پھر تین سیکنڈ گزرے پھر چار پانی بڑھتا گیا جیسے ہی یہاں پہ ساٹ اور جیسے ہی یہ آپ نکسیمم کا 63% بڑھ جاتا ہے تو جو time اس کو 63% بڑھنے میں لگتا ہے اس time کم نام دیتے ہیں time constant تو اسی طرح جو capacitor ہوتا ہے یہ بھی بالکل ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب بڑھنا شروع ہو جاتا ہے یہاں پر capacitor بڑھنا شروع ہو جاتا ہے یہ capacitor تو جیسے ہی یہ اپنے میکسیمم کا 63% بڑھتا ہے جو time اس کو لگتا ہے this time is called time constant یہ لکھا ہوا ہے time required by the capacitor to store 63% of its maximum تو یہ اس کا کیا کہلے گا time constant تو یہ اس کا جو ہمارے پاس کیا کہلے گا time constant اب یہ دیکھیں یہاں پر یہ اس کا time constant ہے جب آپ resistance کو small کر دیتے ہیں مطلب rc کا product جو سا ہوتا ہے small ہوتا ہے تو اس وقت جو time constant ہوتا ہے rc کا جب سمال ہوتا ہے اس وقت جو ہمارے پاس time constant ہے مارے پاس time constant ہے یہ rc دیکھیں اس کی value سمال ہے لیکن جب آپ rc کو یہ دیکھیں rc کو یہ گراہ بتا رہا rc کو large کر دیا اس وقت time constant کی value جو ہوتی ہے وہ بھی کیا ہو جاتی ہے بڑھ جاتی ہے تو rc جب بڑھے گا تو time constant کی value کیا ہو جاتی ہے یہ تو ہمارے پاس جو سرکٹ تھا یہ تھا charging کے بارے میں سرکٹ تھا اب ہم نے discharging کے بارے میں discuss کرنا ہے تو discharging سرکٹ میں صرف اور صرف ہم کرکے ہم نے اس کو a کے ساتھ connect کر جب ہم اس کو a کے ساتھ connect کریں گے تو ہمارے پاس یہ figure میں بنانے جا رہا ہوں یہ figure ہمارے پاس آ جائے گی یہ ہمارے پاس رسٹنس ہے اور یہاں پر capacitor ہے اس کے اوپر charge q minus q r تو یہ یہ میرے پاس ایک circuit ہے یہ discharging circuit میں ہم نے یہ چیز تھوڑی سی change کرنی اگر اس چیز کا فرق آئے گا اور ایک اور چیز میں بتاتا ہوں plus minus یہ جب charge q not یہ capacitor ہمارا q not charge ہو چکا تھا ہم نے a switch کو جلی جلی اس کے ساتھ لگا دیا اب starting پہ جو charge ہے اس کے اوپر کتنا charge ہے q not charge ہے اس پہ جو starting پہ charge کتنا ہے q not ہے جو starting والا charge ہے اس کے اوپر کون سا charge ہے q not charge اب time جب zero تھا تو اس کے اوپر charge کتنا تھا q not اب basically ہوتا کہ یہاں اور یہ negative ختم کر دیتا تو یہاں پر ہمارے پاس یہ چیز کیا آجائے گی یہ plus اور minus کیا آجائے اسی طرح یہ plus آتا ہے اور اس کو minus کر رہا تو with passage of time کیا ہوتا جاتا ہے کہ جو plate کے اوپر charge ہوتا ہے وہ dis charge ہوتا پہلے اس کے اوپر charge کیا تھا لیکن جیسے time گزرتا گیا ان کی اوپر charge کم ہوتا گیا اور ایک ایسا time آئے گا کہ charge اس کے اوپر zero ہو جائے تو یہ کیا ہوا ہے یہ capacitor dis charge نہ ہوا تو capacitor جب dis charge ہوتا ہے تو جو ہمارے پاس current چلتا ہے وہ اس حمدت یہ anti clock پہی چلا ہمارے پاس اب ہم نے اس کا q اور t کے درمیان یہ t ہے اور یہ q ہے q اور t کے درمیان اب ہم کیا کرنے جارے گراف بنانے جارے تو جیسے time zero تھا یہ graph ہمیں بتا رہا ہے یہ time کیا ہے zero جیسے time zero تھا تو capacitor میکسیمم چارج پھر جیسے time گزرتا گیا گزرتا گیا چارج کم ہوتا گیا اس time کی ویلو کیا ہوتی گئی پھر اور time گزرتا گیا چارج کم ہوتا گیا ایک ایسا time آئے جہاں پر یہ point ایسا آئے جہاں پر چارج کی ویلو کی ہو جائے گی zero پھر اب ہم نے rc کو change کیا یہ تو ہم نے resistance رکھی تھی یہاں پر بڑی تو میرے پاس یہ گراہ بڑا تو جب resistance آپ large رکھیں گے تو graph آپ کے پاس یہ آجے گا تو جب ہم نے یہ rc کو small کر دیا تو دوبارہ graph ہم نے جب یہ graph یہ charging کر رکھا اور ان کا graph بنا ہے تو یہ چیز تھا تو یہ کب کا graph آئے گا یہ dis charging capacitor یہ capacitor کا dis charging گراف تھا یہ ساری بات یہاں پہ لکھے ہوئی ہیں کہ یہ دیکھیں t not zero when charge کیا تھا maximum and area gradually to value the time constant rc dis charging یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ آس سار جون سار وہ کیا ہوتا جا رہا ہے یہ آج کا ہمارا last topic تھا کچھ information informative چیز ہیں وہ ہم نے بھی discuss کرنی ہے اگر ہمارے پاس جو capacitor ہے وہ سیریز کمبینیشن کس کمبینیشن کہا جاتا ہے یہ جو figure میں میں دکھایا ہوا سیریز کمبینیشن یہ c1 یہ c2 اور یہ c3 یہ v1 اور اس کے گرد ابھی نہیں اور یہ ہم نے بیٹری کے ساتھ جو بیٹری لگئے اس کا وولٹیج کیا تھا v تو ہم جانتے ہیں کہ جو بیٹری کا وولٹیج ہوتا ہے سیریز کے کیس میں وہ کیا ہو جاتا ہے تینوں میں ڈوائیڈ ہو جاتا ہے مطلب کہ اس بیٹری کا وولٹیج کیا تھا دس دس تھا تو دو ادھر آگیا تین ادھر آگیا پانچ ادھر آگیا دیکھیں تو جب ہم بیسیکل کیا کریں گے 5 پلاس 3 ایڈ کریں گے پلاس یہ 2 ایڈ کریں گے تو جواب میں 10 آگیا تو 10 کس کا وولٹیج ہے بیٹری کا وولٹیج ہے تو بیٹری آج جائے بیٹری تو ہم پیچھے فارمولا پڑھ کے آ چکے ہیں کیو آور سی کس کے برابر ہوتا ہے بی کے برابر ہوتا یہاں آجے گا پلاس کیو آور سی ٹو آجے گا پلاس کیو آور سی تھری آجے گا اور جے کیو کا مطلب ہے کہ ایکویلنٹ ریزسٹنس آجائی تو کیوں کہ یہاں سے کامن آکے میرے پاس بچے گا ایکویلنٹ is ایکویل ٹو وان اوور سی پلاس وان اوور سی ٹو پلاس وان اوور سی تھری تو یہ میرے پاس اس کا فائنل ریزلٹ آگیا کہ جو کپیسٹر کی جو ایکویلنٹ ریزسٹنس ہوتی ہے وان اوور سی ای یہ اس کے برابر ہے یہ جس انفرمیشن آگر ہمارے پاس کپیسٹر جو ان سے ہو وہ سیریز میں نہ ہو اگر وہ پیرلل شیپ میں ہو تو یہ میرے پاس جو ان سے شیپ ہے یہ پیرلل شیپ ہے اگر وہ ہمارے پاس پیرلل شیپ میں ہو تو یہ تھا پہلا اچھا یہ اس کی کپیسٹرنس سی وان تھی اس میں کپیسٹرنس سی ٹو تھی اس میں کپیسٹرنس سی تھری تھی اور اس بیٹری کا والٹیج وی تھا اور یہ یہاں سے جو چارج کیو کونٹی اس طرف کیا کرے گی اور کچھ اماؤنٹ اس میں سے گزرے گی میں کہتا ہوں چارج کی اماؤنٹ کیو وان ہے دوسرے میں سے جو گزرے گی وہ چارج کی اماؤنٹ کیو ٹو ہے اور یہ تیسرے کپیسٹر میں سے گزرے گی چارج کی بنتا ہے تو کیو وان پلس کیو ٹو پلس کیو تھری یہ کیسے برابر آتا ہے یہ سمجھانے کے لئے کیا اگر یہاں سے یہ کیو بیس جاتا ہے تو دس چارج اس میں سے گزریں گے سات اس میں سے گزریں گے تین اس میں سے گزریں گے ان تینوں کو ایڈ کریں تین ہم پیچھے پڑھ کے آج گے پلاس کیو ٹو وی اب جو سی جو ہمارے پاس پیرلل کمبینیشن ہوتا اس میں وولٹیج چینج نہیں ہوتا ایسا نہیں کرنا کہ آپ نے پیرلل میں یہاں پیرلل وولٹیج وی وان ہے یہاں پر وولٹیج وی ٹو ہے یہاں پر وولٹیج ایک جیسا رہتا ہے کتنا رہتا ہے جو بیٹری کا وولٹیج وہی رہتا ہے اس وجہ سے میں نے یہاں پر بھی وی لکھا ہے اور ادھر بھی تیسرے کے ساتھ بھی کیا لکھوں گا وی لکھوں گا یہ سی ایکویلنٹ is ایکویل ٹو وی ادھر سے کام بنا کینسل ہو جائے گا تو سی ایکویلنٹ is ایکویل ٹو سی وان پلاس سی ٹو پلاس سی تھری تو یہ میرے پاس فائنل ریزلٹ آگا جب کپیسٹر پیرل کمبینیشن میں لگے ہو تو ان تینوں کی کپیسٹرنس کو جمع کر کے وہ اس کی ایکویلنٹ کپیسٹرنس آتی ہے لیکن جب اگر سیریز میں لگے ہو تو ان کا ریسی بروکل پیسٹرنس کے برابر آتی ہے یہ چیز یاد کرنے والی ہے اب ہم لازٹ پہ ایک بڑا ایمپورٹنٹ ہمارے پاس ایک نومیریکل ہے جو پیپر میں کافی پوائنٹ و ویو سے کافی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے لازٹ اگزیمپل ہے جو ہمارے پاس ہے اور یہ پیپر پوائنٹ و ویو سے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اس کو ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اب اگزیمپل کی سٹیٹمنٹ کو ریڈ کر تو کہتا ہے جو ہمارے پاس گیون اس نے دیا ہوا ہے کہتا ہے کہ ویسے بھی میں پتا ہے t is equal to rc یہ یہ یہاں پر آپ اس کو لکھ سکتے ہیں یہ جو constant ہوتا ہے نا یہ basically کس کے برابر ہوتا ہے t کے برابر ہوتا ہم اب prove کریں گے تو آپ کو یہ بات clear ہو جائے گی تو ہم نے prove کرنا ہے کہ question اندر کہہ رہا ہے verify that an ohm times یعنی کہ ایک ohm کا times کا مطلب ہوتا ہے multiplication times کس کے ساتھ فیرڈ کے ساتھ اس کا times کر لیں مطلب کہ product کر لیں اور یہ کس کے برابر آنا چاہیے is two second یہ کس کے برابر آنا چاہیے second کے برابر آنا چاہیے کہتا ہے کہ اس بات کو آپ نے ثابت کرنا ہے تو by ohm's law یہ ohm's law ہم next chapter thirteen کے اندر پڑیں گے metric اندر بھی آپ پڑھ کے آ چکے ہیں we is equal to i r کے برابر ہوتا ohm's law to we is equal to i کس کے برابر ہوتا ہے i current جون سو آتا q divided by t کے برابر ہوتا ہے یہ بھی ہم next chapter میں پڑھیں گے یہ ساری باتیں ہم metric میں discuss کر چکے ہیں i کی جگہ آجے q our t into r آجے گا تو آپ کیا کریں r r کو ایک سائیڈ پر رہنے دیں اور t صرف جا ملٹی پلائی ہو جائے و t آجے گا اور q یہ divide divide ہو جائے گا اور یہ کس کے برابر آجے گا r کے برابر آجے گا اب ہم کیا کرتے ہیں دونوں سائیڈوں پر c سے multiply کرتے ہیں v t our q math کا rule ہے اگر ایک سائیڈ سے multiply کرتے ہیں دوسری سائیڈ سے بھی اس کو اسی سے multiply ہم نے دونوں سائیڈوں سے ہم جانتے ہیں q is equal to c v اور c کا جون سائن سر ہے وہ آجے گا q divided by v یہ v کیا ہے voltage اب اس r c اس کو c کو چینج کرنا نہیں ہے کیونکہ ہم r c t کے برابر ثابت کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ term نے خود بنائی r c تو یہاں پر آجے گا اس کو یہ پوٹ کریں تو v divided by q آجے گا اس c کی جگہ آپ q divided by v لکھ سکتے ہیں اب آپ q سے q cancel ہو جائے گا اور v سے v cancel ہو جائے گا جب آپ دونوں کو cancel کریں گے q سے q cancel ہو جائے v سے v cancel ہو جائے جب دونوں کو cancel کریں گے تو r c kis ke berabar آجے gah t ke berabar آجے gah so اب دیکھیں resistance کیا ہے چلیں resistance kis کے berabar ہوتی ہے ohm کے berabar ہوتی ہے multiply capacitor کا unit کیا ہے فیرد ہے اور equal آگیا time کا unit کیا ہے second تو ہم یہی تو ثابت کرنا چاہتے تھے question کے اندر یہی تو ثابت کرنا چاہتے تھے ohm کو ferret سے multiply کریں تو جواب کے آتا ہے second یہی تو بات ہم prove کرنا چاہتے تھے چلیں question کے اندر اس نے ohm لکھا ہوا ہے one کو بے شک نہ لکھیں تو کوئی problem نہیں ہے اور اس one کو نہ لکھیں تو اب کیا ohm اور ferret کا multiply کریں گے ان کا ohm کا اور ferret کا times لیں گے اور یہ equivalent آتا ہے کس کی equivalent آتا ہے second کی equivalent آتا ہے یہ بات ہمیں ثابت کرنی تھی جو کہ میں یہاں پر ثابت کر چکا شکریہ